تو ان بات کرتے ہیں ٹونٹی فرس آف جینوری ایمپروٹنٹ کرنٹ رفیٹس کی پولس پولیو جو ہے ہائیلی انفیکشیز ڈیزیز ہوتی ہے پرسن تو پرسن نے فیکل اورل سے ٹرانسپیٹ ہوتی ہے اس کے بہت سارے سمٹمز وغیرہ ہوتے ہیں زیرو سے فائف دوزار بارہ میں انڈیا کو جو ہے پولیو فری کر دیا گیا تھا حالانکہ جو انڈیا میں آتے ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے چائنہ کی بچہ ریٹ کم ہو گئی اور کوئی لینے دینا نہیں ہے مال تیوشن تیوری کاملہ ہوتا ہے تیوری و پوپلیشن کے اگر پوپلیشن بڑھتی ہے تو اسے ایکونومی گروت پر کیا فر پڑتا ہے نیکس شلتے ہیں کہ منسٹری آف لہو جو ہے اس نے یو اے ای کو ریسی پروکٹنگ ٹیرٹری کوشید کر دیا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ انڈیا اور یو اے کی بیچ میں جو قیدی ہوتے ہیں یعنی جو اپرادی ہوتے ہیں ان کو لے جانا لینا اور ان کو سزا دینا آسان ہو جائے گا تو ریسی پروکٹنگ ٹیرٹری جو ہوتی ہے آؤٹسائیڈ انڈیا کسی کو بھی بنا سکتا ہے انڈیا نے بہت سارے دیشوں کو اور بھی بنایا جیسے جاپان یہ پلانا ڈھمکا بہت سارے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیزن ہوتا ہے آپ کا یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ڈیکری ڈیکری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اوفیشل آرڈر جیسے نیروپ موڈی کو پھانسی دے دو تو سمتھنگ لائک دیٹ کن بی ایسی تو ورلڈ اکانومک فورم جو ہے اس نے ایک ریپورٹ نکالی ہے گلوبل سوشیل موبیلیٹی ریپورٹ انڈیا کی رین کو کچھ خاص اچھی نہیں ہے انڈیا کی ورکنگ کنڈیشن سوشیل پروٹیکشن اور جو ویجز ملتی ہیں وہ اتنی اچھی رینک پہ نہیں ہے ڈینمارک نے ٹاپ کیا اس میں سو نیکس سلتے ہیں ایران بول رہا ہے کہ میں ان پیٹی سے ہٹ جاؤں گا ان پیٹی کیا بھی دیکھتے ہیں ان پیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ملتی لیٹرل ٹریٹی ہوتی ہے جو نیکلیر ویپن جتے بھی ہوتے ہیں ان کو پیسفل یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہتھیار بنانے کیلئے یوز نہیں کرنا ہے ان پیٹی جو ہوتی ہے انڈیا نے نہیں کرنایا تو 68 میں آئی تھی پھر انہیں سو ستر میں فورس میں آگیا تھا تو یہ نیشنل اگریگلچر مارگٹ نیشنل اگریگلچر مارگٹ نیشنل اگریگلچر مارگٹ نیشنل اگریگلچر مارگٹ جو دو ازا پندرہ میں آیا تھا اس میں کہتا ہے کہ اون لائن سیل آپ کر سکتے ہو اچھا ویری گوڈ تھنگ اس میں سب سے بڑی پرولم کیا ہے کہ ٹیکنوجی اتنی اچھی نہیں ہے پور ٹیک والیٹی ہے اور کسانوں کو بھی اتنی اتنی ٹیکنوجی آتی نہیں ہے ایک ریپورٹ ہے فورس کی جس کے اندر کارمن فورس اور مگروہ کور ہوئے ہیں لیکن کورل کور نہیں ہوا ہے بتانے کیوں ٹرٹلز کی بات کریں تو ان کا ریابیلٹیشن ابھی پہلا بیہار میں بنایا گیا ہے ٹرٹلز جو ہیں مسلیا کھاتے ہیں اور ان کو خطرہ ہے انسانوں کے واپر کرتا ہے انسانوں ان کا کمپلیکس والکینوں کیا ہوتے ہیں دیکھو کمپلیکس والکینوں میں دو یا دو سے زیادہ وینٹ ہوتے ہیں سٹیٹو میں ایک ہی وینٹ ہوتا ہے بہت بڑا اوپر کچھ ایلیا ہوتا ہے تو یہ شود نو آباوت فلانکس اور کریٹرز جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کریٹر ہے یہ فلانک ہے تو یہ شود نو آباوت نیکس شلتے ہیں لوکل اربن بوڈی سیونٹی فور سیونٹی فور کنسٹویشن میں اٹھارہ ان کو سبجیکٹ دیئے گئے تھے کچھ راجیوں کے اندر پانچ سالوں میں ہوتا ہے الیکشن کچھ میں نہیں ہوتا ہے بہت کمینے پڑے کرتے ہیں لوگ کچھ راجیوں کے اندر میئر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پیپل دور ایلیکٹ ہوتا ہے کچھ راجیوں میں ایسا نہیں ہوتا انسٹوٹ ہے جو کی ہتھیاروں کی جو ریپورٹ ہے وہ پبلش کرتا ہے اس کا یونٹی نیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حالانکہ یہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن ان کا حصہ نہیں ہے دیان رکھنا گلوبل سیکیورٹی اپنے پڑی لیا کونسی انڈیکس ہوتی کون نکالتا ہے ریشی پروکیٹنگ اپنے پڑی لیا اوپر اس میں دیان رکھنا سیویل پروسیزر کوڈ کے تحت یہ ٹیرٹریز بنائی جاتی ہے یہ کرمینل کے نہیں نیکس شلتے ہیں لوٹس کی کون کونسی سپیزیز ہوتی ہیں انڈیا میں مطر چار پرکار کی ہی لوٹس پائے جاتے ہیں وہ اپنے کوئی لینے دینا نہیں ہے ایک کونٹرین کر کے کوئی سٹوریج کر کے ڈائریکٹر رکھتا ہے جو کی منسٹری ایک دکلچر کے اندر آتا ہے ورلڈ ایک اکونامک سیچویشن پروسپیکٹ جو ہے یہ یونٹی نیشن اور کچھ ساتھیوں نے ملکے بنایا ہے اس کا ڈیو ڈیو ڈی ایف سے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے تو یہ بہت سارے لوگ نے انگٹار یہ پھلانا ڈمکا بتانے کون کون سے لوگوں نے اس کو ملکے بنایا ہے ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور فرنٹیر والا جو یہ کورپریشن جو ہے مینیسٹری اور ایلوے کے اندر ہے سٹیچوری نہیں ہے یہ اس کو ایکٹ سے نہیں منایا گیا ہے دینیش گو سوامی الیکٹرول ری فارم کی کمیٹی ہے دیان رکھنا مائنورٹی ورڈ ہمارے کونسٹیوشن میں کئی لکھا ہوا نہیں ہے اور مائنورٹی کمیشن سٹیچوری کونسٹیوشن بڑی بھی نہیں ہے دیان رکھنا ہوں مائنورٹیز انڈیا میں کنٹنی ہے مائنورٹیز چھے پرکار کے انڈیا میں جین جو ہے سب سے لاس میڈ ہوئے تھے ایک سٹیچوری سٹیٹس ترانوے کے اندر دیا گیا تھا سمالیس ریلیجن ہے جیوریجین اور انڈیا کے کونسٹیوشن میں مائنورٹیز کو پروٹیک کرنے کے بات کی گئی ہے اگر سینٹر اور سٹیٹ کے بیچ میں کوئی ویواد ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوریجنل جولیدکشن ان کو کوئی تھرڈ پارٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے سو دیسی آنیو شریش تینکیو